جو ایک دردنات واقعہ پیش آیا، ٹرین کے اندر تین پیسنجرز کو نہ صرف گولی مار دی گئی، ایک آفیسر کو بھی گولی ماری گئی، تو اس کے اندر ایک بیچارے جو سید سیف الدین مرہوم جو شہید ہو گئے جو میری کانسٹنسی بازار کارڈ میں رہتے تھے۔ جیسے ہی اطلاع ملی نقیب ملت دارشتہ رسود الدین اویسی صاحب نے امیڈیٹ مجھے انسٹرکشن دیا کہ بھلے ایک اپنا ہیدر آباد کا لڑکا ہے جو بازار گارڈ میں رہتا پا ہے۔ امیڈیٹ ہم یہاں آئے، ریلوے کی پولیس بھی آئی، ان کی فیملی ویمبر سے ملاقات کی، مگر بدخسمتی اس بات کی ہے کہ وہ بیچارہ ایک ہی آدمی تھا جو پورا گھر کو دیکھنے والا۔ بیوی ہے، تین چھوٹے بچیاں ہیں اس کو اور یہ اپنے سیٹ جو گجراتی گلی کوٹھی کے اندر ایک موبائل کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اس دکان کے اوپر مرہوم کام کرتے تھے، سیٹ کے ساتھ عجمیر شریف جا کے عجمیر سے مومے ہوتے ہوئے ہیدر آباد آ رہے تھے، ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کیونکہ یہ پرخہ پرستی کی انتہا ہو گئی۔ آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا، یہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھئے، فرین میں اور بھی مسافر تھے، مگر ان کے اوپر کچھ نہیں۔ مگر جو آدمی کو الحمدللہ دھاڑی تھی، نمازی پر ہزگار تھا، ایسے لوگوں کا فتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ بیچاروں کے جو مرہوم ہیں، ان کے سیٹ کلین شیف تھے، ان کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا۔ اور ان کا سیٹ کا کہنا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کرنا ہمارا ہے۔ آج ہندوستان کی حکومت جس کے اوپر نرندر موڈی بیٹے ہوئے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سب محفوظ ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی چیز ہے جو آپ لوگ اس طریقے سے معصوم غریب لوگوں کو اس طریقے سے ختل کر دے رہے ہیں۔ تو میں حکومت نہ صرف ہندوستان کی حکومت بلکہ تلنگانہ کی حکومت جناب کیسیار صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ اکبر الدین عویسی صاحب کو بھی انشاءاللہ اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہم اصل مالی میں بھی اس کا سوال اٹھائیں گے اور یہاں کی حکومت سے بھی جو بھی ہو سکتا اس کا برابر معایزہ دلائیں گے۔ کیونکہ ڈلی حکومت نے دس لاکھ کا اعلان کیا ہے، ابھی ہم نے اس کا تو ایک الگ شکل ہے۔ دس لاکھ سے کچھ نہیں ہوتا، معصوموں کی نہ صرف زندگی لے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں، ایک بچی تو صرف چھے مہنے کی ہے، دو سال کی ہے اور ایک تین یا چار سال کی ہے۔ ایسے بچوں کے ساتھ میں ان کا کون دیکھنا ہے، اگر باپ کا سایہ اگر اُڑ جائے گا تو کس طریقے یہ ہوئے گا۔ تو یہ جو ظالمانہ دور چل رہا ہے، اس دور کے خاتمے کے لیے آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی صدارت نقیب ملت کی صدارت اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر ہم مرہوم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج یہاں سے مرہوم کے ماموں، ان کے بھائی اور ایک جنہیں تین جنوں کو وامبے بھی جایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایریا کارپیٹر عارف رزوان صاحب بھی ان کو ساتھ جائیں گے۔ چونکہ ایسی نازک گھڑی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ ہم کبھی بھی ایسے اس کے اندر ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخری تک جا کے جیسا بھی ہے جس طریقے سے بھی لے کے آتے ہیں۔ ہم ریلوے پولیس سے بھی ریلوے کے ڈی جی سے بھی بات کیے ہیں۔ ڈی آئی جی سے بھی بات کیے ہیں۔ بھومبائی کے بھی لوگوں سے ذمہ داروں سے بات کیے ہیں۔ ان سب سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہے۔ محمد واجد پاشا مرہوم شہید سید سیف الدین کا مامو ہو۔ جیسے ہی مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ میرے بھانجے سید سیف الدین ایک جائپور سے گجرات جاتی ہوئے ٹرین میں۔ جو ایک دہشتگاردانہ حملے میں ایک پولیس آفیسر کی ریوالور سے جو سرکاری ریوالور ہے وہ ڈیریک ٹانتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ اور سید سیف الدین شہید ہو جاتے ہیں۔ میں فخر کرتا ہوں میرے بھانجے پر جو مسلمانوں کے لیے شہید ہوا جو اسلام کے لیے شہید ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بیرس سوید نویزی صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں۔ میرے ایک میسیج پر فوری وہ امیلی صاحب کو اطلاع دی ہے اور میں بھی امیلی صاحب سے بات کیا۔ میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مطالقہ امیلی صاحب ہمارے زعفر حسین میراد صاحب نام پر لی کا۔ جنہوں نے بس مشکل سے میں اطلاع دینے کے تین منٹ کے اندر ہمارے بھانجے کہ ہمارے گھر پر آئے۔ اور میں بطور خاص گورنمنٹ آف تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین سے اور سرکاری جو بیٹھے ہوئے تانشاہ ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں سنٹرل حکومت سے۔ کیوں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت غلط ہے جیسا کہ کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے یقینا یہ دہشت گردانہ حملہ ہے۔ پکی اور مضبوط ریپورٹ یہ ہے کہ میرے بھانجے متشرر ہیں ماجی اللہ نمازی ہیں ڈالی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ان کے ساتھ ہیں اس سیٹ کا یہ بیان ہے کہ ان کا نام پوچھا گیا اور پوچھ کر مارا گیا کسی بات ہے یہ بتائی آپ انسانیت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیسا وشواس کیسا وکاس کیسا ساتھ سمجھ سے باہر ہے یہ بات بہرحال گزارش یہی ہے آپ حضرات کے چینل کے ذریعے امیم پارٹی سے کیسی آر صاحب سے دس لاکھ اس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی کوئی بدل نہیں ہے ہم تو یہ بلکل خبول کرنے تیار نہیں ہے تین معصوم چھ مہینے کی ایک لڑکی دھائی سال کی ایک لڑکی چھ سال کی ایک لڑکی ہے یہ بچیوں کی مکمل تعلیم ہونا چاہیے ان کی اہلیہ جو ماشاءاللہ سے گریجویشن ہے ان کو مکمل مضبوط سرکاری ملازمت ملنا چاہیے اور کم از کم ان کے لیے پانچ کروڑ روپیے کا ہم دیمائنڈ کرتے ہیں اور فائی سی آر کا مطالبہ ہے ہمارا اور یہ گورنمنٹ آفتے لنگانا سے بطور خاص ہے کہ آپ سنٹرل سے آپ سے اور جماعت سے کیسا ہوتا سکتا پریز دلائیے یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں معاملی دکان میں کام کرتے ہیں ان کے بلکل مختصر سی ان کی غریبی میں زندگی ہے ذاتی ان کو رہائش کروائیے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اور بینک بیلنس ہے ان کے والدین بھی مرہوم ہیں سید سیف الدین کے والد ہے نہ والدہ ہے ان کے دو بھائی ہیں جو اپنے بلکل معاملی درجے کا وہ بھی کام کرتے ہیں تو میں یہی آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کے سی آر صاحب سے کہ ان کا مہانہ سور صاف انکم مضبوط ہونا اگرچہ کہ وہ موت کا بدل نہیں ہے لیکن یہ لوگ اتمنان سے زندگی تو گزار سکنا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جعفر حسن میرا صاحب کا یہ ساتھی رفقہ کارپورٹر اور سب کا کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بمبئی بھجانے کے اور میرے دو بھائیوں کو بمبئی بھجانے کا انتظام کیا ہے اب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس طریقے سے ان کا آبائی وطن بیدر شریف ہے اور یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو صاحب کو بھی میں نہیں بول سکا ان کی آبائی وطن بیدر کو ڈیڈ باڈی جائے گی اور وہاں ان کی تدفین آبائی خبرستان میں ہوگی اور گزارش یہ ہے کہ صاحب سے متعلقہ لوگ اگر تدفین میں نماز جنازہ میں اور دیگر امور میں شرکت فرمائے تو باعث تشکر السلام علیکم ورحمت دوسیقا